السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا آج ہمارا لیسن نمبر نائن ہے آپ کی بک کے پیج نمبر نائنٹی ایٹ اور نائنٹی نائن پر آپ کا بک کا چیپٹر نمبر فائیب دیا گیا ہے ڈیزائننگ ویب سائٹس آج ہم کچھ پڑھیں گے کہ ویب پیج کیا ہوتا ہے ویب سرور کیا ہے ویب بروزر کیا ہے ایس ٹی ایم ایل کس کے لئے سٹینڈ فور کرتا ہے اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میں ان کو تھوڑا سا پہلے تفصیل سے آپ سے اور بھی ڈسکس کروں گا چیکٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں پتاؤ ویب پیج کیا چیز ہوتی ہے ویب بروزر کیا چیز ہے ویب سرور کیا چیز ہے پھر ہم جائیں گے ایٹس ٹی ایم ایل میں ایٹس ٹی ایم ایل کیا چیز ہے اس میں ہم ویب سائٹس کیسے بناتے ہیں یہ چیزیں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے ویب سرور ویب پیج کیا ہے سب سے پہلے ویب سرور دیکھتے ہیں یہ ویب سرور کمپیوٹر ڈائٹ نین ویب سائٹس یہ کمپیوٹر ہوتا ہے جو ہماری ویب سائٹس ہوتا ہے ان کو رنز کرتا ہے یہ کیا تھا کمپیوٹر پروگرام بھی ہم کہتا ہے ڈائٹ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے ویب پیجز جیسے اس کو ریکویسٹ کی جاتے ہیں اسی طرح یہ ویب پیج جو ہے وہ ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اور ہمیں شو کرتا ہے ویب سرور کیا ہوتا ہے اس کے بیسیک ابڈیکٹیو ہوتا ہے اس تو سٹور پروسیس send and deliver ویب پیجز تو دا یوزر یوزر جیسے ان کو رکست سیند کرتا ہے تو یہ ویب سرور کیا کرتا ہے اسی کے ریلیٹیڈ جو ہے بیٹا وہ ویب پیجز جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے ان کو سٹور کرتا اور یوزر کو شو کرتا ہے پیٹا فور ایسپل آپ فیس بک اوپن کرنا چاہتے ہیں آپ نے ایک لیپ ٹوپ کے اوپر تو آپ فیس بک کا یو ایر ایل جو ہے سرچ بار میں گوگل کے آپ وہاں پہ لکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لیپ ٹوپ جو ہوتا ہے وہ ایچ ڈی بل ٹی پی کو ریکوست سینڈ کرتا ہے اور آپ کو فیس بک کا ویو پیج جو ہے نا ویب پیج جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے بیٹا ویب سرور کا کیا کام ہوتا ہے یہ اس کے پاس مختلف ویب سیرس ہوتی ہیں یہ کیا کرتا ہے وہ ان کو دسٹریبیوٹ کرتا ہے ویب پیجز کا اندیا ریکویسٹی نیجی جیسے اس کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اسی طرح ان کو دسٹریبیوٹ کر دیتا ہے یہ ویب سرور کیا کرتا ہے ویب پیجز جو ہے ان کو پروسس کرتا ہے دھوڑتا ہے ان کو سٹور کرتا اور یوزر کو دکھا دیتا ہے یعنی کہ آپ کو مثال دیا کہ آپ نے فیس بوک اوپن کرنی ہے آپ گوگل کے سرچ بار میں جاتے ہیں وہاں پہ فیس بوک کا یو ایل لکھتے ہیں اور وہی سے آپ جو ہے بیٹا جو ویب سرور ہوتا ہے وہ آپ کو فیس بوک کا ویب پیجز جو ہے وہ شو کر دیتا ہے یہ تو تھوڑا سا ویب پیجز کا انٹرڈکشن تھا بیٹا آپ یہاں دیکھیں یہ آپ کا پی سی ہے یہ ویب بروزر ہے یہ کہاں سے کیا ارکرسٹ جاتی ہے کس کو ویب سرور کو ویب سرور ریسپونس دیتا ہے اور وہ انٹرنیٹ کے تھوڑھ آپ کے لیپ ٹوپ پر یعنی آپ نے فیس بوک اوپن کرنی ہے تو آپ بروزر میں جائیں گے گوگل میں جائیں گے وہاں پہ اس کا یو ارائل لکھیں گے اس کی ریکویسٹ سینڈ کرے گے انٹرنیٹ کے تھوڑھ وہ سرور کے پاس جائے گی سرور جو اس کا ریلیٹیڈ پیجز جو ہے ان کو پروسرس کرے گا سٹور کرے گا اور دوبارہ آپ کی طرف سٹینڈ کر دے گا بیٹا ویب بروزر کیا ہوتا ہے ویب بروزر سیمپل ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ وہ اپلیکیشن ہے جس کے طرح ہم ویب سائٹ کو بیٹا ایسس کرتے ہیں ویب بروزر بیٹا ڈیفرنٹ قسم کے ہیں گوگل گروہ ویب بروزر ہے انٹرنیٹ ایسپلورر ہے موزیلا فیر بوکس ہے اوپیرا یہ تمام جو ہے بیٹا آپ کے ویب بروزر ہے جن کے ہم کیوں ہے کوئی بھی ویب سائٹ کو ایسس کرتے ہیں کوئی بھی پیج ویب پیج ہم اوپن کرتے ہیں اسی طرح بیٹا ویب پیج ہے یہ کیا ہے کولیکشن آف انفارمیشن پروائیڈڈ با ہے ویب سائٹ انٹ ڈیسپلی ایسپلی 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 اب بیٹا ویب پیج ویب سائٹ میں ڈیفرنس کیا ہے ویب پیج کیا ہے اونلی سنگل پیج انفارمیشن جبکہ ویب سائٹ مئیڈ اف نمبر اف ڈیفرنٹ ویب پیج ویب سائٹ کے اوپر بہت زیادہ ویب پیج موجود ہوتے ہیں اور ایک ویب پیج پہ کیا ہوتا ہے انفارمیشن ہوتی ہیں اور جو ان کو کنیکٹ کرتی اور لنک کو کہتے ہیں ہائپر لنک کہا جاتا ہے بیٹا HTML stand for بیٹا HTML stand for hyper T stand for text M stand for markup ML stand for language یعنی HTML stand for hyper text markup language یہ بیٹا تھوڑا تھا آپ کا lecture تھا انشاء اللہ next lecture میں ہم اس کو تفصیل discuss کریں گے کہ web page کیا ہے اس کا link کیا ہے website کے ساتھ web browser کیا ہے website چیز ہے hyper link چیز ہوتی www www چیز ہے internet چیز ہے بیٹا یہ chapter start کرنے سے پہلے ہم پہلے ان کے بارے میں جانیں گے تو پھر ہم جا کے website کی language کو understand کچھ سکیں گے کہ website کیسے بنانی السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ